نیا نظام متعارف اسی نئی حکومت چین آف کمانڈ کی اشور پر کام کرے گی تھانا کلچر تبدیل کرنے کا حکم وزیراعظم عمران خان کا ترکاری افتران سے خطاب کہتے ہیں گواننس ٹھیک ہو گئی تو پاکستان دنیا میں بہت آگے ہوگا کپتان کا نئے پاکستان میں وزراء کو ہفتے کے ساتھ دن کام کرنے کا حکم عمران خان کا سبائی وزراء کو ماضی کی کرپشن بے نقاط کرنے اور عبان کو سہولت دینے کا اندیادے ڈالا جنوبی پنجاب سمید اگر ازلا میں سب کی صحت کا رکھا جائے گا خیال وزیراعظم عمران خان کا صحت انصاف کارڈ متعارف کرانے کا اعلان اور خاندان کو تین لاکھ ساٹھ ہزار تک میڈیکل کبر حاصل کر سکے گا وزلائی زاکات کے میٹھیاں فال کرنے اور شکایات سلکان کرنے کا بھی فیصلہ سیلاب کے ممکنہ خطرے کی گھنٹی بچ گئی وزریالہ کی ہدایات پر جنوبی پنجاب سمید صبح بھر میں ریڈ الیٹ ڈیپٹی کمیشنر ملتان آفریس میں فلرڈ کنٹرول روم قائم ریش کو سمید اگر محکمہ کو حتمی تیاری کے حوالے سے ہدایات بھی جاری ادھر ویئر بہاولپور کو متعلقہ افسران نے سیلاب اور بچاؤ کے اگرامات بارے بریفنگ کی جتوئی کے نواحی علاقے لنڈی فتافی میں دریا سندھ کا کٹاؤ جاری سینکڑو بستیان دریا پھرد علاقہ مکین کھلے آسمان تلے بیارو مددگار روحی کے معاملہ اٹھانے پر بدریالہ کے معاونے خصوصی متاثرہ مقام پر پہنچ گئے سردار خرم سوہل لغاری کی علاقہ مکینوں کو جلد اقدامات کی یقین دہانی میپ کو ویہاری کی لاپرواہی سے ایک مزدور جان کی بازی ہار کیا ویہاری مسلم ٹاؤن میں گھر کے چھت پر کام کرتے مزدور بجلی کی مین تاروں سے چھو گیا کرنٹ لگنے سے ایک مزدور جان بھرک اور دو خواتین سمیتین زخمی متعادد باردر خاص میں نہ دینے پر شنوائی نہ ہو سکتی قوم کا ایک اور بہادر سفوت راہ حق پر قربان جہانیاں سے تعلق اکنے والے سباہی بحمد آسی وزیرستان میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے شہید شہید کے دست خاکی کو پورے فوجی ازان کے ساتھ سپرد خاک کیا کیا موسیقی موسیقی رحیمیہ خان میں جنا یوت کی انڈیا مخالف ریالی نوجوان کے عادت کے ایک افن باندھے انڈیا مردباد کے افلق شگاہ نارے انڈیا فوج کی گذر بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں دشمن کو موں توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں شرقہ کا اظہار خیار ملگ گیر تین روزہ انشداد پولیو مہم کا آغاز آٹھ سے ہوگا پنجاب بھر میں پنتالیس ازاز سزائیٹی میں تشکیل دے دی گئیں گذرے سہر ڈاکٹر یادمین راشد نے کہا انشداد پولیو کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں محکمہ پوڑ کے روڑ پکا بھی آئی چلائی کرنے لگا بیکریوں گوداموں اور ہوتیلز پر چھانپے غیرمیاری اور ناکیس انتظامات پر بھی کارروائی سے گریزہ رسمی کارروائی کے نام پر متعدد کو بارننگ لیٹر جاری شہریوں کالا حکام سے چیک انڈ بیلنس رکھنے کا مطالفہ جنوبی پنجاب سمیہ صوبے بھر میں میڈیکل انٹی ٹیسٹ بھاولپور میں سلام یونیورسٹی اور رحیمیہ خان میں شیخ زیاد پوڑی کا سکول میں انٹی ٹیسٹ کا احتمام یونیورسٹی آف ہیل سانسز نے ریزلٹ کی اپلوڈ کر دیا ادھر ایڈیشنل ڈیفٹی کمیسٹر بھاولپور ڈاکٹر سیفلا بھٹی کی روحی شکف تکروت کہاں طلبہ اور ساتھ آئے والدین کو بہتر سہولیات فاہم کی گئیں مولتان میں پولیس راست سے زیادتی کا ملزم فرار ہونے کا واقعہ تھانا شاہ شمس میں تین پولیس ملازمین فرار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ادھر مزفرگر فیصل مل گوندل میں سابق شوہر نیلیوی کو قتل کر دیا صدرہ خطب پور میں گیارہ سالہ نننی پری سے دو افران کی مبینہ اتماعی زیادتی پولیس سے مقدمہ درج کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کو مزید کارروائی کے لیے میڈیکل ریپورٹ کا انتظار علی پور میں نوسترواز نے کراچی سائے مسافروں کو لوٹ لیا نشاور مشروب پلا کر نوسترواز نے موائل پون اور ڈیڑھ لاکھ نکڑی پون سے محروم کر دیا راجنپور نورپور منجووالہ میں کاروکاری کے الزام میں لڑائی بیچ بچاؤ کرانے والا شخص پائرنگ کی زد میں آ کر جام بہرک بہاولپور میں مسافر برس رکشے کو بچاتے ہوئے اُلڑ گئی ہارسے میں تین افراد جامہرد دس رخمی چھے افراد کے حالت نازوک زخمی افراد بہاولپور وکٹوریا اسپتال ملتکی خانپور کے لاکھے لالو مائنر میں باستر زیمدار پانی چوری میں مصروف محکم انہار نے چپ ساتھ لی باستر زیمدار موگی کے ساتھ کٹ لگا کر پانی چوری کرنے لگا متاظرہ کاشکاروں کا محکم انہار کے اخلاف میں چجار شالہ حکام شنورٹس کا مطالقہ ملتان کے لاکھے مدی چوکے سوار بازار میں تجاوزات کی بھرمار رکشے اور ریڈیاں بھی شڑک کھڑی کی جانے لگیں بیداروں کا مشکلات کا سامنا دکاندار بھی انتظامیاں سے ناخوش علاہ حکام سے تجاوزات ختم کرانے کا مطالبہ جمعیت علماء پاکستان ملتان کے ذریعے تمام جانے مسجد میں شہدائی کرلا کانفرنس سپسکیل پریس کلب علی پور میر شہدائی کرلا کانفرنس عوضر ملتان میں محرم الحرام کے حوالے سے دعایت تقریب چیرمین آل پاکستان انجمن تاجران خالد محمود قریشی سمیت تاجروں کی بڑی تعداد میں شرکت ڈیپٹی کمیشنر ڈیڈی خان علی اکبر بھرتی کی ساخی سربر دربار آمد زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ڈی سی نے روڈز کے طرف میں پودے لگائے اوڈرڈیسٹک ایمرجنسی ریشکیو افیسر ڈاکٹر نات خیات نے شہدائی کرلا کی یاد میں سیول اسپتال میں پودے لگائے اور لاہور سے جلنے والی بائک ریلی کی شہر اولیہ آمل پچاس ازائید بائک پر سو سیاہوں کے اعزاز میں تقریب کا احتمال اعزازی سیٹسکیٹس بھی تقسیم کیا گئے آج سیاہ سیاہ تیاریخی مقامات اور مزارات کا دورہ کریں گے نئے پاکستان میں ہوگا نیا نظام متعریف عوامی نمائندے کریں گے عوام کی افلاح کے لیے کام کام نہ کرنے پر احتساب ہوگا سرعام بلدیاتی نظام میں جبدیلی کی تجاویز دینے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے 48 گھنٹوں کی لیڈ لائن دے دی کپتان کا نئے پاکستان میں وزیرا کو ہفتے کے ساتھ انکام کرنے کا حکم عمران خان کا صبائی وزیرا کو ماضی کی کرپشن بے نکاب کرنے اور عوام کو سہولت دینے کا اندیا دے ڈالا جنوبی پنجاب سمایت دیگر اجلا میں سب کی صحت کا رکھا جائے گا خیان وزیراعظم عمران خان کا صحت انشاف کارڈ متعریف کرانے کا بھی اعلان وزیراعظم عمران خان کے زیر سدارت لوکل باڈی سے متعلق اجلاس ہوا اجلاس میں وزیراعظم چودری فواد حسین گورنر پنجاب گورنر خیبر بختون کا وزیراعظم اور سینئر پارٹی کے عادت نے شکر کی وزیراعظم علیم خان کی جانب سے وزیراعظم کو بلدیات حضان پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اختیارات کو نشلی صدا پر منتقل کرنا پی ٹی اے حکومت کا سب سے اہم ایجنڈا ہے جس کا مقصد عوام کو صحیح معنوں میں باقتیار رکھنا ہے اس کے ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ عوام اپنے منتقل نمائدان کا مؤثر احتساب کرے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اختیار کی نشلی صدا پر منتقلی اور لوکل باڈیز کے نظام سے نئی لیڈرشپ کو اوپر آنے کا موقع ملے گا انہیں نے مزید کہا کہ ماضی میں جمہوری نظام میں بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ممبران پارلیمنٹ کی توجہ قانون سازی پر کم جبکہ دیگر امور بشور اختیارات اور فنڈز کے حصول پر زیادہ تھی انہیں نے کہا کہ لوگل باڈیز کے نظام کا مقصد سٹیٹس کو کو توڑنا ہے نیا پاکستان نئی سوچ کا نام ہے وزیراعظم کا بیروکریشی سے اختیار کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ گورننس ہے ہمارا ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا ہے کرپشن کے خلاف ولاد تفریق کو امتیاز ایکشن لیا جائیں بولے چین اف کمانڈ کی اشیول پر کام کریں گے گورننس ٹھیک ہو گئی تو پاکستان دنیا میں بہت آگے ہوگا امران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے یہ ہے پاکستان کا ایجنڈا لاہور میں سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم امران خان نے کہا پالیسیز حکومت بناتی ہے جبکہ اس پر عمل درامت بیروکریشی کرتی ہے ہمیں سرکاری ملازمین کے حمایت راہیے حکومت چین اف کمانڈ کے اصول پر کام کرے گی کوئی کسی قسم کا اوپر سے پریشر نہیں ہوگا کہ غلط کام کریں سفارشے کریں کوئی جو آج اب تک کلچر بنا رہا ہے کہ ایک پربلیج ہوتی ہے کہ میں اگر اقتدار میں آؤ تو میرا پھر ڈسٹرکٹ میں ساری جو انتظامیاں جو پولیس ہیں وہ میرا کام کریں اچھا ہو برا ہو میرا کام کریں آپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں ہوگا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نیا پاکستان نئی سوچ کا نام ہے ہم بیورکریسی کو غیر سیاسی کریں گے اگر گورنس ٹھیک ہو گئی تو پاکستان دنیا میں بہت آگے نکل جائے گا آپ کی مدد سے ہم پاکستان کا گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے اور ٹھیک کرنے کی دیر ہے آپ دیکھیں یہاں انشاءاللہ کس طرح کی خوشحالی آتی ہے میں آپ سے اینڈ میں پھر سے کہوں گا کہ یہ اپیچونٹی آپ نے پلیز ایک پولیس افسر اور دو افسران پبلک میں چلے گئے آئندہ ایسی حرکت برداشت نہیں کریں گے انہوں نے پولیس افسران سے کہا کہ وہ تھانا کلچر تبدیل کریں وزیر اعظم نے کھولی کچہری لگانے اور پی ایم ہاؤس میں شکایات سیل بنانے کا بھی اعلان کیا سلاب کے ممکنہ خطرے کی گھنٹی بچ گئی وزریالہ کی ہدایات پر جنوبی پنجاب سمیہ صبح بھر میں ریڈ الیڈ جاری کبینہ سب کمیٹی برائی فلڈ کو ضروری ہدایات کہتے ہیں کہ تمام ادارے چونکس رہ کر ممکن آسل آپ کے پیش نظر انتظامات مکم ملکن دوسری جانے وزیر اعلا پنجاب اسمان بلدار نے کبینہ سب کمیٹی برائی فلڈ کو ضروری ہدایت جاری کر دی انہوں نے کہا کہ سوائی اور وفاقی متعلقہ ادارے مضبوط انداز سے کام کرے مہک میں اور ادارے آپس میں بہترین کارڈینیشن یقینی بنائے انہوں نے کہا کہ کبینہ کمیٹی برائی فلڈ محکم موسمیات سے رابطہ رکھے اور روزانہ کی بنیاد پر موسم کی صورتحال بارے معلومات لی جائیں محکمیں بارشوں اور ممکنہ سلاب بارے ایمرجنسی پلان مرتب کریں وزیر اعلا کا کہنا تھا کہ سیویل ڈیفنس کے اداروں کو بھی پوری طرح متحرک ہونا چاہیے جتوئی کے نواحی علاقے لنڈی پتافی میں دریا سندھ کا کٹاؤ جاری سیکڑو بستریاں دریا برد ہو گئیں علاقہ مکین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار روحی کے معاملہ اٹھانے پر وزیر اعلا کے معاونے خصوصی متاثرہ مقام پر پہنچ گئے سردار خورم سحیل غاری کی علاقہ مکینوں کو جلد ازل اقدامات کرنے کی یقین دہانی دریای کٹاؤ کی وجہ سے کئی موازات پر مشتمل سیکڑو بستریاں دریا برد ہو چی ہیں دریا کے قریب بستیوں کا دورہ کیا ردار خورم سحیل غاری نے اہل علاقہ کو تسلی دی انہوں نے کہا کہ گورنر اور وزیر اعلا سے بات کی ہے بہت جلد اس علاقے کے لیے سپر بند کی منظوری آ جائے گی جس سے یہ علاقہ بڑی تباہی سے بچ جائے گا رہشیوں کے رہنے کے لیے بھی انتظامات کیا جائیں گے ملتان میں سلاب کے ممکنہ خطرے کے پیشنظر ریپٹی کمیشنر دفتر میں فلرڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا پی ڈی ایم اے کے جانب سے ست رش دریا پر سلابی صورتحال کے پیشنظر میر بہاولپور کی سربراہی میں اجلاس کائنکات بھی کیا گیا یہ ریپورٹ دیکھئے ملتان میں سلاب کے ممکنہ خطرے کی پیشنظر ریپٹی کمیشنر دفتر میں فلرڈ کنٹرول روم کو قائم کر دیا گیا جلائی فلرڈ کنٹرول روم میں ریسکیو سمیت دیگر محکموں کی ڈیوٹیز بھی لکا دی گئیں متعلقہ محکموں کے نمائندے جو بس کھنتے شکٹوں میں ڈیوٹیز سے انجام دیں گے جبکہ ریسکیو ہیلتھ اور دیگر محکموں کو حتمی تیاریوں کے حوالے سے عدایت نامہ بھی جاری کر دیا گیا ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ اگر بارشیں مسلسل جاری رہیں تو دریاء میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے دریائے ستلوچ پر سلابی صورتحال کے پیشے نظر میر بہاورپور اکیل نجم حاشمی نے ہنگامی میٹنگ کو طلب کر لیا میٹنگ میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے فلچ بارننگ جاری ہونے پر سلابی صورتحال میں دریائے ستلوچ کی پوزیشن پر گفتگو کی گئی بھارت کے دریائے ستلوچ میں پانی چھوڑے جانے کی صورتحال پر بھی گور کیا گیا جبکہ ملازمین کی جانب سے سلابی صورتحال میں مشینری کی حالت اور اس کے پوری استعمال پر میئر کو عملے کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی خانپور ملالو مائندر پر دین بدین دی بستی کے مقام پر سریعام پانی چوری کا سلسلہ اپنے اروج پر محکمہ انہار کی خاموشی اور پانی چوری کے خلاف درجنوں کاشتکاروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ باثر زمیدار محکمہ انہار کے افسران کی ملی بغت سے اپنے موگے کے ساتھ نہر کو کٹ لگا کر پانی چوری کر رہے ہیں اس موگے سے آگے نہر میں لکڑیاں اور دردتوں کے تنے وغیرہ ڈال کر پانی کے بھاہو میں ذکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں جس کے باعث ان کی زمینوں تک پانی نہیں پہنچ پادا ان کا کہنا تھا کہ پانی چوری کی بارہا شکایت بھی کر چکے ہیں محکمہ انہار کے افسران اپنا حصہ لے کر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی فصلے تباہ ہو چکی ہیں کاشتکاروں نے ڈپٹی کمیشنر رہنی آرخان سمید محکمہ انہار کے مطلقہ افسران سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر نوٹس لے کر پانی چوری کا مسئلہ ختم کریا جائے دوسری جانب جہانے کہ ایک اور بہادر سپوت پاک دھرتی کی خاطر قربان ہو گیا جہانے سے تعلق اکھنے والے سپاہی بحمد آسی وزیرستان میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے شہید ہو گئے شہید کے دست خاکی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کیا کیا صدر مملکہ چیفہ فارمی سٹاف کی جانب سے پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا کیا ہمیں ریپورٹ کریں گے جہانیہ کا بہادر بیٹا حوالدار آسیف شمالی وزیرستان میں نو دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے شہید ہو گیا شہید حوالدار آسیف کا جستیخہ کی ابائی گاؤں چیک نمبر ایک سو اٹھاون دس آر میں پہنچا تو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی شہید حوالدار آسیف کی نماز جنازہ مقامی قبرستان میں ادا کی گئی جس میں کیپٹنن افزل کیپٹنن ابرار کرنل عابد رہنمات حریق انصاف چوہدری خالد جاوید چوہدری عمر فاروق سمیت ہزاروں افراد شریف ہوئے شہید حوالدار آسیف کے والد بلال خان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے پر فخر ہیں وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر بہت فخر محسوس کرنے کیونکہ وہ اپنے ملک اور چک شہید کے سسر امیر بخش کو بھی اپنے داماد پر ناز ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ ملک کی خاطر مزید قربانیوں کے لیے تیار ہیں ملک اور قوم کی خاطر اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہے اور اپنے جو ہے نا اپنے جان کا نظرانہ پیش کیا ہے جام شہادت نوش کیا ہے رشتہ داروں کو بھی آصف کی شہادت پر ناز ہے حوالدار آصف شہید کہ ماموزاد بھائی ملک اکرم نے حوصلہ افزائی پر چیف و فارمی ستاف کا شکریہ دا کیا اور ہم خاص طور پر میں یہ بات کرنا جاتا ہوں کہ ہم اپنی آرمی کی بہت مشکور ہیں اور ہم خاصوصا طور پر کرنل افزل صاحب جو ساتھ تشریف لے کے آئے پاک فوج کے دستے نے شہید کی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی سدر مملکت آریف علوی چیف و فارمی ستاف جنرل کمر جاوید باجوا چیرمن جوائنٹ ستاف جنرل زبیر محمود حیات کور کمانڈر لیفٹنینٹ جنرل عبداللہ ڈوگر کی جانب سے پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے بلا شبہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ماجد اسلم روحی جہانیا بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کے خلاف فرزہ سرائی رحمیہ خان میں جنہ یوت کی جانب سے سٹی پول پر انڈین آرمی مرداباد ریلی نکالی گئی نوجوان سر پر کفن باندے ہاتھوں میں سب سے لالی پرچم لیے انڈین آرمی چیف کو سرعام للکار نے لکھے آمیر بھٹی کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان سرعباد پاکستان سرعباد انڈین آرمی خود آباد ریلی میں شریک نوجوانوں نے انڈین آرمی عمودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور پاک آرمی کے حق میں نعرے لگائے جنہ یوت کے چیرمن رانہ راشد وائس چیرمن جام شاہد سمیت دیگر اہدے داران وائس شہریوں کی قصیت اداد ریلی میں شریک ہوئی جنہ یوت کے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں وطن کے لیے ہمارے خون کی ایک ایک بوند حاضر ہے انڈین آرمی کی گیدر بھمکیوں سے ہم نہیں ڈرتے دم ہے انڈین آرمی میں تو سامنے آئے انڈیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہماری طرف پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ ان کی آنکھ بھوڑ دیں گے پاکستان کا ہر ہر پاکستانی اس وقت اس جذبے سے سرشار ہے کہ ہم انڈیا کی انڈیا کو انہوں نے اس طرح نابود کر دیں گے نوجوانوں کا مزید کہنا تھا کہ پاک آرمی دنیا کی سب سے بہترین فورسز میں سے ایک ہے پاکستان نے امن کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں لیکن اگر کسی نے وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا کیمرمین انور سوہیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان کچھ بات کریں گے انٹی ٹیسٹ کی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے ذرہ دماغ میڈیکل یونیورسٹی اور کالجز مداخلے کے لیے بہاودین ذکرہ یونیورسٹی میں انٹی ٹیسٹ مناکت ہوا گیارہ ہزار طلبہ و طالبات نے حصہ لیا مزید دیکھیں اس ریپورٹ میں بہاودین ذکرہ یونیورسٹی میں میڈیکل انٹی ٹیسٹ کے لیے چار امتحانی ہارٹ ٹیسٹ سینٹر کے ساتھ والدین کے لیے انتظارگاہ بھی بنائی گئی انتظارگاہوں میں کھانے پینے کے سٹالز کے ساتھ ایمرجنسی صورتحال سے ڈیمنڈنے کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جاتی رہی میڈیکل انٹی ٹیسٹ اڑھائی گھنٹے تک جاری رہا انٹی ٹیسٹ کے بعد طلبہ و طالبات کامیابی کی امید لیے خوشی خوشی گھروں کو روانہ ہو گئے میڈیکل انٹی ٹیسٹ کے موقع پر سیکیورٹی اور ٹریفک کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے اڑھائی سو ٹریفک وارڈن سمیت گیارہ سو پولیس افسران اور اہل کاروں نے ڈیوٹی سر انجام دی ریپورٹنگ اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ مزر خان ملتان رہیمیہ خان میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے داخلوں کے لیے امتحانی سینٹر شیخ زید پبلک سکول میں انٹی ٹیسٹ کا انعقاد کیا کیا انٹی ٹیسٹ میں سترہ سو سنتالیس امید والوں نے حصہ لیا سینٹر کے باہر طلبہ و طالبات سے کسی کا چہرہ خوشی سے نحال تو کوئی مایوس بھی دکھائی تھی ہمیں ریپورٹ کریں گے آمیر بھٹی شیخ زید پبلک سکول میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج اس کے داخلوں کے حوالے سے انٹری ٹیسٹ میں تین سات سو چھتیس طلبہ اور ایک ہزار گیا طلبات نے حصہ لیا امتحانی سینٹر کے باہر انتظار گاہ میں والدین بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہے دیر سو پولیس ایلکار پچھتیس ریسکیو تیرہ سیور ڈیفنس اور دیگر محکموں کے ایلکاروں نے فرائے سر انجام دیئے امتحانی سینٹر سے نکلتے طلبہ میں سے کسی کا چہرہ اچھا ٹیسٹ ہونے پر خوشی سے نحال رہا تو کوئی مایوس دکھائی دیا ٹیسٹ ایزی تھا محنت بھی اچھی کی تھی انشاءاللہ ہو جائے گا والدین کا کہنا تھا وہ اپنے بچوں کے لئے دعا گو ہیں تاکہ ان کے بہتر مصطبی کے خواب پورے ہو سکیں بہت اچھا انتظامات ہے سیکیورٹی کے حالے سے بھی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ سیکیورٹی دی ہوئے بچوں کو اب میری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو محنت رنگ لے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سب کے بچوں کو اور ساتھ میرے بچوں کو بھی کامیابی عطا فرمائے اور وہ فیوچر میں ڈاکٹر بنے اور ملک و قوم کی خدمت کریں والدین کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ نے انتظار گاہ میں بیٹھنے پانی اور پارکنگ کے بہتر انتظامات کیے تھے کیمرہ ٹینک کے ہمرا عامر بٹی روحی رہی یار خان میپ کو ویہاری کلاپ رواحی سے ایک مزدور جانبہ حق کو گیا ویہاری مسلم ٹون میں گھر کی چھت پر کام کرتے مزدور بجلی کی مین تاروں سے چھو گیا گرنٹ لگنے سے ایک مزدور جانبہ حق اور دو خواتین سمیت تین افرار زخنی ہوئے گریڈ سٹیشن کے قریب دو مزدور چوہتری افتخار نامی شخص کے مکان کی چھت پر کام کر رہے تھے چھت کے اوپر سے گزرنے والی بجلی کی مین تاریں آپس میں ٹکرا گئی جن کی سپارکنگ کی وجہ سے چک نمبر 23 و بی کا مزدور محمد شبیر راجپود تاروں کی زرک میں آ گیا اور اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی ساتھی مزدور محمد احمد نے اس کو آگ سے بچانے کی کوشش کی تو وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا تاریں ٹوٹ کر قریبی گھر میں موجود دو خواتین سکینہ بی بی اور سویرہ اشرف پر جاکری جس کے نتیجے میں دونوں خواتین بھی زخمی ہو گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل دو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبیعی امداد کے بعد ٹی ایشکیو شفٹ کر دیا محمد شبیر زخموں کی تاپنا لاتے ہوئے جاں بھاگ ہو گیا جبکہ مصدور محمد احمد کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے ازبطال میں موجود مالک مکان چوہدری افتخار نے بتایا کہ گھر کی چھت سے گزرنے والی بسلی کتاریں ہتوانے کے لیے متعدد بار واپٹہ حکام کو درخواستے تھی ادھر لودھرا کتپور میں گیرہ سالہ نننی پریس سے دو افراد کی مبینہ اجتماعی زیادتی پولیس نے مقدمہ درج کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کو مجید کاروائی کے لیے میڈیکل ریپورٹ کا انتظار ہے پولیس ریپورٹ کے مطابق پانچ سالہ سکیم کتپور کے رہائشی یاسین نے پولیس تھانا صدر دنیا پورٹ کو دی گئی درخواست میں بتایا کہ اس کی گیارہ سالہ بیٹی بکرنیوں کے لیے چارہ کارٹنے کھیتوں میں گئی اور کافی دیر تک گھر واپس نہ آئی تو والد نے تلاش شروع کر دی اچانک والد کو کپاس کی کتپور کے قریب فصل میں سے لڑکی کے رونے کی آوازیں آئیں والد جب موقع پر پہنچا تو عبداللہ بچی سے زیادتی کر رہا تھا اور عبدالغفار موجود تھا یاسین کو دیکھتے ہی دونوں ملزمان موقع سے فرار ہو گئے لڑکی نے اپنے والد کو بتایا عبداللہ سے پہلے عبدالغفار نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ایسی چو عبدالکریم نے بتایا کہ مقدمہ دج کا کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے محکمہ فوڈ کے روڑ پکہ بھی آئی چلائی کرنے لگا بیکریوں گداموں ہوتیلز پر چھاپے غیر میاری اور ناکس انتظامات پر بھی کارروائی سے گریزہ رسمی کارروائی کے نام پر متعدد کو وارننگ لیٹر جاری کر دیئے روڑ پکہ پنجاب فوٹ آتھارٹی کی ٹیم نے اقبال کالونی میں بیکری کے کارروائی گدام چوک بہاری میں سویٹ شاپ سبزی منڈی چوک پر سلی پائے کے ہوتلز اور دیگر جگہوں پر چھاپے مارے اور انتظامات کا جائزہ لیا ناکس انتظامات اور گیر میاری مٹیریل کے باوجود کوئی کارروائی نہ کی گئی اور انہیں حضبے معمول وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا واضح رہے کہ ان جگہوں پر پہلے بھی متعدد بار چھاپے مارے گئے اور وارننگ بھی دی جا چکی تھی شہریوں نے اس سلسلے میں میڈیا کو بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی بھی روایتی انداز میں مکمکہ پر لگی ہے اور کارروائی کرنے سے گریزہ ہیں جس سے شہریوں کی صحت کو شدید خطرات داہی کہیں ہم نے کئی مرتبہ محق میں کوئی سوالے سے معلومات فرام کی ہے لیکن کوئی خاطر خواب کارروائی نہیں کی جاتی انہوں نے ڈیریکٹر پنجاب فوڈ آتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان معاملات کا نوٹس لیں اور ٹیم پر چیک انڈ بیلنس رکھا جائے تاکہ اس کارروائی کے حوالے سے معلومات کو بھی منظر عام پر لیا جائے اب کچھ بات کریں گے تجاوزاد کی ملتان قلعہ کے مدنی چوک کے تبار بزار میں تجاوزاد کی بھرمار رکشے اور ریڈی بانوں کے ڈیرے شہری پریشان ہمیں ریپورٹ کریں گے ایک بال ساتھ یہ شہرہ ملتان کی عام شہرہ ہے جس کا جہاں دل کرتا ہے رکشہ یا ریڈی لگا لیتا ہے جس کے باعث دکانداروں اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان تجاوزاد سے ٹریفیک روانی کے ساتھ ان کے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں دوسری جانب اتوار بزار کی جگہ بھی ٹوڑ پھوڑ کا شکار ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ اگر اتوار بزار کے جگہ کو بنا دیا جائے تو ہوا سے اڑنے والی دھول سے سبزیاں اور پھل محفوظ رہ سکتے ہیں جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ اتوار بزار میں قیمتیں عام آرکیٹ کی نسبت بہتر ہیں یہ ہے کہ دکاندار تو اس سے بھی ڈبل قیمت میں بیچ رہے ہیں اب یہی بات چلو یہاں سے تھوڑا چھارے لیو مل جاتا ہے جہاں شہری سبزیوں اور پھلوں کے قیمتوں سے خوش نظر آئے وہیں تجاوزات کی بھرمار ہونے کی وجہ سے انتظامیاں سے بھی نالا دکھائی دیئے کیامرامین عامر شاہ کے ساتھ اقبال صادق ملتان لیڈی خان کے بات سے بھی فکسٹ کے بانی کے منتظر ہیں لیڈی خان کی باقری کالونی میں گھٹوں کے ڈھکن نہ ہونے کے باعث آٹھ سالہ بچہ گھٹر میں گر گیا اہل علاقہ کی جانب سے کارپوریشن کے خلاف احتجازی مظاہرہ بھی کیا گیا ہمیں ریپورٹ کریں گے لیڈی خان سے آشر اشفاق لیراغازی خان کی باقری کالونی میں گھٹوں کے دھکن نہ ہونے کے باعث آٹھ سالہ لڑکا گھٹر میں جا گیرا جسے اہل علاقہ کی جانب سے کارپوریشن انتظامیہ کے خلاف احتجازی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے نعرے بازی کی انہوں نے ناکس میٹریل ڈالا ہے نکاسی کے سارا پانی گھٹر اوپر تک آ گئے ہیں کوئی کام بھی نہیں ہو رہا ادھا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ باقری کلونی کے لیے فانس دیے گئے مگر ترقیاتی کام نہ ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ کالونی میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ گھٹوں کے ڈھکن فوری رکھوائے جائیں تاکہ آئندہ حادثہ سے بچا جا سکے کیمرمن ریحان علی کے ساتھ آشر اشفاق روحی ڈیرہ غازی خان ادرہ حاصل پور میں شہریوں کا تھانا سٹی پولیس کے خلاف چھونہ والا روڈ پر احتجاج آرپیو اور ڈی پیو بھاول پور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کیا شہریوں نے ڈکیتی کا مقدمہ درجنا کرنے پر تھانا سٹی پولیس کے خلاف چھونہ والا روڈ پر احتجاج کے دوران نارے بازی کی مظاہری نے الزام آید کیا کہ گزشتہ دار دکیتی کے واردات میں ڈاکو ساتھ ہزار نقدی اور قیمتی سامان لے اڑے مضاہمت کرنے پر خواتین کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا وہ تھانا سٹی میں افریاد لے کر پہنچے تو ایس ایچوں نے دھنکیاں دے کر بھگا دیا تحال واقعے کا مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکا انہوں نے وزرادہ پنجاب آئی جی پنجاب آرپیو اور ڈی پیو بھاولپورٹ پہ فوری نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے ساتھ کے بعد میں ایف سی چانک پر گوڈز ٹرانسپورٹ مالکان کے ہرطان قرائے میں اضافہ کیا جائے ٹرانسپورٹ مالکان کے کہنا تھا کہ ڈیزل مہنگہ ہونے کے باوجود قرائے میں اضافہ نہیں کیا جاتا انہوں نے ہرطان قرائےوں اور جرمانوں کے خلاف کی ہے جو کہ مطالبات پورے ہونے تک جاری رہ گی ان کا مزید کہنا تھا کہ اوورلوڈنگ اور قرائےوں کے معاملات حل کروائے جائیں اور حکومت ان کے مطالبات تسلیم کرے اور ٹرانسپورٹ گوڈز کا معاشی قتل بند کیا جائے مدرے ریل بھی تو موجود ہیں مگر ہائی رکشمت ریل موجود نہیں راجنپور میں مسافروں کی سہولت کے لیے شروع کی جانا ولی دو ٹرینیں ارسا دراز سے بند لاہور فیصلہ باد اور کوئٹا جانے والے شہری مہنگے داموں سفر کرنے پر مجبور ہیں آئیے آپ کے ریپورٹ دکھاتے ہیں راجنپور کے شہریوں کو سستی اور مایاری سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تین میں سے دو ٹرینیں چلتن ایکسپریس اور پیسنجر ایکسپریس ارسا دراز سے بند ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ایکسپریس دس سال اور ملتان سے جیکبہ آواز چلنے والی پیسنجر ایکسپریس بیس سال سے بند ہے فیصلہ باد اور لاہور سمیت کوئٹا روٹ پر ٹرینوں کی بندش کے باعث شہری ذرائع عامد و رفت کی سستی سہولت سے محروم ہیں کپڑے کے کاروبار سے منسلک تاجر بھی مہنگے داموں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے ذریعے کپڑے منگوانے پر مجبور ہیں شہریوں نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ بند ٹرینوں کو دوبارہ بھال کر کے شہریوں کو سستی سفری سہولیات فراہم کی جائیں افسوسنا خبر بہاولپور میں دو تیز رفتار بسیں چھے چک کے نزدیک آپس میں ٹکرا گئیں راجن پور نور پور بھنجو والا میں معمولی تنازلی کے دوران بیچ بچاؤ کرانے والا شخص فائرنگ کی زد میں آ کر جانبھار کو کیا شدابات کیلا کے چوتاکہ گیٹ میں گھر میں آگ لگنے سے قیمتی سامان جل گیا خبروں کی تفصیل اس ریپورٹ میں بہاولپور میں دو تیز رفتار بسیں چک نمبر چھے کے قریب آپس میں ٹکرا گئیں ایک شخص موقع پر اور دو افراد اس افراد جا کر دم توڑ گئے دس افراد زخمی ہوئے زخمی افراد میں چھے کی حالت نازک ہیں اینی شاہدین کے مطابق دو مسافر بسیں تیز رفتاری کا مقابلہ کر رہی تھی کہ اچانک چنسی رکشہ سامنے آ گیا جس کو بچاتے ہوئے مسافر بس الٹ گئی راجنپور کے علاقے نورپور منجھو والا میں دو برادریوں کے درمیان تناسے پر جھگڑے کے دوران بیچ بچاؤ کروانے والا 35 سالہ شبیر پائرنگ کی زرک میں آ کر موقع پر ہی دم توڑ گیا جس کے بعد علاقہ مقین شدید مشتل ہو گئے اور ملزمان کو پکڑ لیا پولیس کے عالی حکام موقع پر پہنچے مزاکرات کے بعد پانچ ملزمان پولیس کی تحویل میں دے دئیے گئے چوچابات کے علاقے چوتاکہ گیٹ میں گھر میں آگ لگنے سے قیمتی سامان چل گیا چوتاکہ گیٹ میں شارکٹ کی وجہ سے گھر میں آگ لگی آگ نے پورے گھر کے سامان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس سے سامان چل کر راک ہو گیا فائر برگیٹ اور اسکیو امنے نے دو گھنٹے کی محنت کے بعد آگ پر کابو پایا آتیزت کی سکھر میں پانچ لاکھ روپے مالیت کا سامان راک کے دھیر میں تبتیر ہو گیا ملتان میں پولیس حراسس سے ملزم فرار ہو گیا واقعہ کا مقدمہ تھا شاہ شمس میں درج کے لیا گیا مقدمے میں انچارج ڈیشل سمیت تین پولیس ملازمین اور مفرور ملزم کو نامزد کیا گیا ملتان میں کل پیشی پرانے والا زیادتی کیا ملزم فرار ہو گیا تھا تانہ شاہ شمس میں تین پولیس ملازمین اور فرار ملزم کے خلاب مقدمہ انسپیکٹر پولیس کائن حفیظ الرحمان کی مدعیت میں درج کیا گیا مقدمے میں انچارج ڈیشل انسپیکٹر محمد اقبال سب انسپیکٹر باقی حسین شاٹ وینی اے ایس آئی محمد جاز سمیت فرار ہونے والا ملزم محمد امتیاز نامزد ہے سینٹر جیل سواپسی پر گنتی کے دوران جلائی پولیس اور جیل پولیس ایک دوسرے پر ملت باڑاڑت رہے انکواری کے بعد جات گئے جلائی پولیس دمہ دار کرانے دی گئے ڈیم بنائیے ملک بچائیے چیف جیسٹس آف پاکستان اور وزیر آزم کے ڈیم فنڈ ریزنگ سادقاباد میں بھی جاری جماعت اسلامی یوت ونگ نے فنڈ ریزنگ کے لیے شاپ ٹو شاپ مہم شروع کرتی ہمیں ریپورٹ کریں گے مالک جاوید انور ملک میں پانی کی قلت کے پیشے نظر چیف جیسٹس میاں ساکیب نصار اور وزیر آزم عمران خان کی ڈیم فنڈ ریزنگ مہم پورے ملک میں جاری ہے ہر پاکستانی بر چڑھ کر اس مہم میں حصہ لے رہا ہے سادقاباد میں جماعت اسلامی یوت ونگ کی جانب سے مہم کا آغاز کیا گیا زلی صدر ناصر کا کہنا ہے کہ فنڈ ریزنگ میں سادقاباد کے نوجوان ٹیچرز اور تاجر حصہ لے رہی ہیں سادقاباد کے یوت کے نوجوان بھی مترک ہوئے ہیں اہلیانے سادقاباد جماعت اسلامی یوت ونگ کے نائف صدر کا کہنا ہے کہ ڈیم بنانے سے پاکستان خوش آل ہوگا دشمن ہماری زمینوں کو بنجر کرنا چاہتے ہیں یوت ونگ کے نوجوانوں نے دو گھنٹوں میں ایک لاکھ بیس ہزار چھ سو پچاس روپے جمع کیے اور یہ رقم اکاؤنٹ میں جمع کرا دی ان کا کہنا تھا کہ سینیٹرس راج الحق کی اپیل پر جماعت اسلامی یوت ونگ نے ڈیم فنڈ کے حوالے سے مہم کا آغاز کیا ہے نائف صدر یوت ونگ نے تمام پاکستانیوں سے اپیل کی کہ اس مہم میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ آنے والی نسلوں کو پانی کی قلعہ سے بچایا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک جعوید انور صادقاباد ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی خان علی اکبر بھٹی نے از الانتظام کے افسروں کے ہمراہ پر ہاں سے بیتی ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان علی اکبر بھٹی نے زلی انتظامیہ کے افسران کے ہمراہ سخی سرور کا دورہ کیا شہر بھر میں مختلف مقامات پر ہزاروں پودے اپنی نگرانی میں لگوائے بیسی علی اکبر بھٹی نے شہر کی صفائی ستھرائی اور ڈیگر انتظامات کا پیدل جائزہ لیا بیسی علی اکبر بھٹی نے پودے لگا کر شہر کاری مہم کا باقاعدہ آغاز بھی کیا علی اکبر بھٹی نے کہا کہ پاکستان کو سرسفز بنانے کے لیے شہر کاری مہم تیزی سے جاری ہے عوام کو پودے لگانے کی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہی دی جارہی ہے ہر شخص اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائے دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان علی اکبر بھٹی کی دربار سخی سرور پر حاضری زائرین سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل بھی دریافت کیے ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان علی اکبر بھٹی نے مزار اقدس پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی انہوں نے زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا واقعہ کربلا تاریخ کا ایسا باب ہے جس کی عالم میں نظیر ملنا نممکن ہے اس حوالے سے ملتان کی سبزی منڈی میں تاجروں نے دوائیات تقریب کا انعقاد کیا جس میں تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ان کا کہنا تھا حسین علیہ السلام سب کے ہیں ہمیں بغیر کسی فرقہ میں پڑے مل کر فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے یہ شہدہ کربلا کا واقعہ میں یاد دلواتا ہے اور دوسرا جو ہے امام حسین صرف امام حسین سب کے ہیں تقریب میں چیئرمن آل پاکستان انجمن تاجران ملتان خالد محمود قریشی صدر ملتان عارف حسی اللہ حاجی محمد عظیم قریشی صدر سبزی منڈی حاجی نازم سینئر نائب صدر شیخ اعجاز اور صدر حاجی آصف سمیت تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی انہوں نے نباسی رسول کی شہدت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا حق اور سچ کے لیے باطل کے سامنے ڈٹ کر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے جیس طرح کا درست دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات میں جب تک یہ کائنات باقی ہے تب تک امام حسین علیہ السلام کا یہ عمل جاری رہے گا دعایہ تقریب میں مولوی گل جان آف بلوچستان نے دعا پڑھائی کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ اکوال سادے ملتان تحصیل پریس کلب علی پور میں شہدائی کربلا کانفرنس کا احتمام کیا گیا تمام بقات بے فکر کے علماء کرام نے شرکت بھی کی صدر اہل حدیث سیاسی امور زلہ مزفرگر قاری عبدالغنی ساکیب اہل سنت والجماعت مولانا جواد حکانی اور مولانا مشتاق علی پوری اہل تشیعیو سے علامہ تالیب اختر من حضر القرآن سے خارج زاہد اویسی چیرمینزلہ کانسل حافظ محمد عمر گھپانگ صدر بار علی پور سید فضل عباس نکوی جنرل سیکٹری بار شاہد حفیث کنہو سینئر ہیڈ ماسٹر راشد خان چروانی ناد خان حضرات الیکٹوانیک اور پرنٹ میڈیا کے صحافیوں اور کسیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی تمام علماء کرام نے سانہ کربلا اور شہدہ کربلا کی فضیلت بیان کی ان کا کہنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں نے بہت بڑی قربانی دے کر اپنے نانا کا دین بچا لیا سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کے لیے مسلمی گنون کے رہنماؤں کی جانب سے قرآن خانک کی تقریب مراقیت ہوئی ایم پی اے سرزار خالد محمود ڈوگر کی رہاشگاہ پر ہونے والی تقریب میاراکین ایسٹمبلی اور کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر نو لیگی ایم اینے چوہری فقیر احمد ایم پی اے خالد محمود ڈوگر ایم پی اے ساکیب خورشی سابق زلائی شرمین اور سابق ایم اینے شاہر نظیم شاہ اور سابق ایم اینے چوہری نظیر احمد رائن سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے شرکت کی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجام محمد جہانزیب خان کی محل سیامت ہوئی والد مرہوم سابق ایم اینے دلاور خان کچی کی قبر پر خوان خانی اور فاتح خانی کی ایم اینے اور انگزیب خان کچی سابق زلائی ناظم امتاز خان کچی آفتاب خان کچی اور عالمگیر سمیت دیگر نے شرکت کی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجام محمد جہانزیب خان کچی اپنے والد مرہوم دلاور خان کچی کی قبر پر خوان خانی میں شرکت کیلئے ایم ایلسی سے مرکزی قبرستان بابا نتیشہ پہنچے اس موقع پر ایم اینے اور انگزیب خان کچی سابق زلائی ناظم ممتاز خان کچی آفتاب خان کچی اور دیگر شخصیات نے شرکت کی ریمیہ خان ڈسٹرک پریس کلپ میں سابق جنرل سیکٹری مرہوم محمد اسماعیل منگریو کی کلخانی مرہوم کے لیے دعا مخفت کی کہی ہمیں ریپورٹ کریں کہ آمیر بھٹی سابق جنرل سیکٹری ڈسٹرک پریس کلپ محمد اسماعیل کے کلخانی میں ڈسٹرک پریس کلپ صدر کیسر غفور جنرل سیکٹری جی ایم حیدر سیاسی سماجی سکسیات سمیت صحافیوں اور شہریوں کی قصید اداد نے شرکت کی کاری منظور احمد سعید نے دعا کروائی صحافیوں اور سماجی سکسیات کا کہنا تھا کہ سابق جنرل سیکٹری محمد اسماعیل نے ہمیشہ صحافی برادری کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے ان کے جانے کے بعد پریس کلپ میں خلا پیدا ہو گیا ہے محمد اسماعیل نے عوامی مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا شہری مسائل کو اجاگر کیا سیاتھی مسائل کو اجاگر کیا اور علاقہ ہی مسائل کو اجاگر کرنے کے لئے اپنی تمام تتوانائیاں اور صلاحیتیں وقع رکھیں محمد اسماعیل منگریو ایک اچھا انسان تھا اچھا دوست تھا اچھا جنرل سیکٹری تھا اس کی جو خلا یہاں پر پیدا ہوئی ہے پریس کلپ میں وہ سالہ سال یاد رکھی جائے گی ڈسٹرک پریس کلپ کے صدر کیسر غفور کا کھینہ تھا کہ محمد اسماعیل ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہیں گے ان کے سالے سواب کے لئے صحافی اسی طرح سے دعا مقفرت کرتے رہیں گے کیامرامین انور سحیل کے ساتھ آمیر بٹی روحی رحیم یارکان دریہ خان کا مزور غربت کے ہاتھوں مجبور مزور بچوں کی کفانت کرنے سے قاسر مجبور والد کو بچیوں کے علاج کے لئے کسی مسیحہ کی مدد کا انتظار ہے آئیے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں دریہ خان کے نواحی علاقے کچھا نشیب مرانی شمالی کے رہائشی مومن خان کی دو بچیاں پانچ سالہ فیضہ بطول اور تین سالہ بختاور ریڑ کی ہڈی اور پٹھوں کی کمزوری کے باعث پیداشی مازور ہیں والدین کا کہنا تھا کہ وہ بہت غریب ہیں میں سب سے اپیل کرتا ہوں میرے سات بچے ہیں داکہ دو بچیاں میری مزور ہیں خود میں گردے کا مریض ہوں اور عثمان بزدار سار سے بھی میری اپیل ہے اور عمران خان سے بھی اور جتنے سہبی حصیت ہیں میرے ملک ہموطنی اور جتنے غیر ملک میں بھی رہتے ہیں میں سب سے مدد مانگنا چاہتا ہوں ان کے سات بچوں میں سے دو بچیاں مازور ہیں وہ مکروز ہیں جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا ہے تین سالہ بختاور ذہنی مازور بھی ہے مازور بچیوں کی خوراک دودھ ہے جس کا روزانہ خرچہ اٹھانے کی وہ سکت نہیں رکھتے بچیوں کے والد نے مغیر افراد سے مدد کی اپیل کی ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں پروریش پا سکیں بولٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے شہر زیارت میں عالمی یوم سیاحت کی تقریب میں شرکت کے لیے لاہور سے چلنے والی بائیک ریلی کا کافلہ ملتان پہنچ گیا کافلے کی ملتان آمد پر پرتفاق استقبال کیا گیا اور پھول بھی نشاہور کیے گئے امجد ملک کی ریپورٹ دیکھتے جائیے پاکستان بھر میں سیاحت کو فروغ دینے اور دنیا بھر کو امن کا پیغام پہنچانے کے لیے لاہور اور دیگر شہروں سے چلنے والا بائیک ریلی کا کافلہ اولیہ کرام کے شہر ملتان پہنچا سیدہ والی بائی پاس پر کراس روڈ کلپ کے ممبران اور شہریوں نے سیاہوں کا پرتفاق استقبال کیا اور پھول نشاور کیے سو کے قریب سیاہ پچاس سے زائد موٹر سکر